اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے چاہیے وہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی تو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ آپ کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے آپ مریض کو گھر لے جائیں اور اس کی حدمت کریں اس کے پاس بہت کم دن رہ چکے ہیں تو میری ان بہن بائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کریں کیونکہ جب اللہ رب العزت موجزات دکھانے پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو ایسی ایسے موجزے دکھاتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے اور جو لوگ شوگر میں مبتلا ہیں اور شوگر کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ کے وہ زہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں مربائیوں میرے بہنوں یہ وظیفہ یہ عمل اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے جب کوئی بھی بندہ پختہ ارادے کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے لیکن اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے اگر تو مریض یہ عمل یہ وظیفہ خود پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لئے اس کا کوئی عزیز اس کا بائی اس کی بین اس کی بیٹی اس کا بیٹا اس کی بیوی کوئی بھی اس کے لئے یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر ایک مرتبہ درودِ پاگ کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تین نام پڑھنے ہیں ان میں دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے یا اللہ یا رحمان یا سلام یا اللہ یا رحمان یا سلام یہ اللہ رب العزت کے تین نام ہیں ان تین ناموں کی ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے علیدہ علیدہ ایک سو مرتبہ نہیں پڑھنا بلکہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا سلام یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا سلام یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں جب آپ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لینا ہے پھر وہ دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پیلا دینا ہے اگر کوئی شوگر کا مریض اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اس نے یہ کرنا ہے کہ جس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کیا ہوگا اس میں سے تھوڑا سا پانی آپ نے بچا لینا ہے اور شوگر کی وجہ سے جہاں آپ کے جسم پر زخم ہیں آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھ پر لگا کر اس زخم پر وہ پانی لگا دینا ہے یا پھر ایسے ہی اپنا ہاتھ آپ نے اس پانی میں ڈبو کر اپنے زہم پر چھڑکاؤ کر دینا ہے اگر زہم کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے تو آپ نے پٹی پر وہ چھڑکاؤ کر دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے ان ناموں میں اتنی زیادہ برکت ہے اتنی زیادہ طاقت ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے وہ زہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اب اس عمل کو اس وظیفے کو آپ صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ صبح کے وقت یہ وظیفہ یہ عمل کرنا چاہیں تو صبح کے وقت کر لیں اگر صبح کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ رات کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اگر زیادہ بیماری ہے لا علاج بیماری ہے یا بیماری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو آپ نے اکتالیس دنوں تک جاری رکھنا ہے اکتالیس دنوں تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے یاد رہے کہ وظیفے کے دوران ناغہ نہیں آنا چاہیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ناغہ آ جائے تو جتنے دن آپ اس وظیفے کو چھوڑیں گے اتنے دن زیادہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر بیماری تھوڑی نویت کی ہے چھوٹی بیماری ہے تو پھر آپ اس وظیفے کو اس عمل کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھیں اور جو طریقہ میں نے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا بتایا اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے روزانہ پانی کا ایک گلاس لے کر آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور اللہ رب العزت کے یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا سلام ان تین ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کا گلاس آپ نے مریض کو پلا دینا ہے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے اور مریض پر دم کرتے رہیں گے اور مریض کو پانی پلاتے جائیں گے تو انشاءاللہ دن با دن آپ دیکھتے جائیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور جس بیماری میں مریض مبتلا ہوگا انشاءاللہ اس بیماری سے اسے شفا ملنا شروع ہو جائے گی پیارے دوستوں پیارے بائیوں پیارے بہنوں اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ پکارتے ہیں دنیا سے میوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کٹ کٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں تو سوچیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعا کو رد کرے گا تو پیارے بائیوں پیاری بہنوں بات یقین کی ہے آپ نے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو میرے بہن بائی کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ